اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جواب ہے دکھوال کبھی ایسا ہوئے آپ کے ساتھ کہ آپ کے گھر میں ٹوماٹر کے پودے لگے ہوں اور جب اس کے اوپر پھل جو ٹوماٹر ہیں پکنے پہ آئے تو اس کی اندر کریکس آ جائیں یا وہ ایسے پھٹنے کو آئے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے گرو بیگ میں ٹوماٹر لگے ہوں ہیں اور وہ پھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاسٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں پوز کریں جی اچھا جی یہ دیکھئے جی یہ دس بے گیرہ انچ کے گرو بیگ ہیں اور اس کے اندر ہمارے دو پودے ہیں جن کے اوپر سے ہم کچھ ٹوماٹرز اتار چکے ہیں زیادہ تر اور یہ ایک سٹم کے اوپر بڑی ہیلڈی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑی ہو گئی ہے دوسری جو ہے یہ تھوڑی سی گرمی کے ویسے پریشان ہے لیکن جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ پھٹنے والے ہوئے ہمیں کریکس آگئے ہیں چلیں ہم توڑ کے دیکھتے ہیں ایک یہ لے جی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کریکس کیوں آئے ہیں چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر یہ اس طرح کریک آئیں اور رنگ یقیناً تھوڑا چینج ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پک کر تیار ہو چکے ہیں ابھی ہمیں اتار لی جیے اور کھا لی جیے ٹھیک ہے دوسری بات ایسا کیوں ہوتا ہے بسیکلی جب آپ اس کی جو سوائل ہے اس کے جو موشر ہے اس کی جو نمی ہے ایک دم سے خشکی اور ایک دم سے اس کو پانی زیادہ دیتے ہیں بیلنسٹ واٹرنگ آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ ریزلٹ ہوتا ہے موسٹلی یہ کوئی بیماری نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بیماری سمجھ کے سپریے کرنا شروع کر دیں کوئی بیماری نہیں ہے پیسیکلی پانی جب ایک دم سے زیادہ لگ جاتا ہے تو سکن ابھی تک اتنی سپیڈ سے گرو نہیں کر رہی ہوتی جتنا اندر سے اس کو پانی ملتا ہے اور نیوٹرنٹس ملتے ہیں اور وہ خوراک زیادہ ہو جاتی ہے سکن ابھی تک یعنی کہ کم گرو ہی ہوتی ہے اور اندر سے جو اس کا پلپ ہے یا گودہ ہے وہ زیادہ گرو ہوجاتا ہے تو یہ اس طرح سے اس کے اندر کریک آ جاتے ہیں اور یہ پھٹنے لگ جاتا ہے تو یہ اس کے سمپل ریزن ہوتی ہے یہ بلکل کھانے کے قبل ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ سوائلیس میڈیا کے اندر یہ گرو کر رہا ہے پیٹ موس اور کچھ اس طرح کا مکس میڈیا میں نے دونوں میں الگ الگ ٹرائے کیا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے اس کے اندر رائس ہسک ہے اور بلا بلا میں ڈیٹیل پہلے بتا بھی چکا ہوں مزید اس کے اوپر جب ایکسپیریمنٹ میرا پورا ہو جائے گا ٹوماٹر ابھی لگ رہے ہیں یا اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن آج بات آپ نے کیا جی ٹوماٹروں کی تو یاد رکھنے آپ نے مویسٹ جو مٹی کا ہوتا ہے اس کے لیول کو ایک دم زیادہ یا اس میں زیادہ ایک دم سے جو ویریشن آتی اس کے ویسے یہ کریکس آجا ہے اپنا خیال رکھیں ٹوماٹر رگائیں ٹوماٹر کھائیں اور لال پی لے ہو جائیں فیزی کی طرح ہیپی گارڈنگی موسیقی